بسم اللہ الرحمن الرحیم ترس فانڈیشن کی جانب سے پشاور کی مختلف مساجد مدارس سکولز ہاسپٹلز یتیم خانوں میں الیکٹریکل وارٹر کولرز کی انسٹالیشن کا سلسلہ جاری ہے اس گرمی کے سیزن میں اور آج اس ایک مسجد میں جو کہ پشاور گنج بازار میں واقع ہے یہاں ترس فانڈیشن کی جانب سے ایک عدد وارٹر کولرز سمیت وارٹر فلٹر کے انسٹال کر دیا گیا ہے کیونکہ یہاں بچے سبق پڑھنے کے لیے قرآن کا سبق سیکھنے کے لیے آتے ہیں تقریباً دو سو سے دھائی سو بچے یہاں سبق پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور ان کو پانی تھنڈے پانی کی دستیہ بھی پہلے جو تھے وہ اس بڑے کولر میں تھی یہاں بچے برف اس میں ڈالا کرتے تھے اپنے گھروں سے لاکر ابھی الحمدللہ ان کو یہ تھنڈا اور صاف پانی میں اثر ہوگا جس کے ساتھ وارٹر فلٹر بھی اٹیش کر لیا گیا ہے اور یہ بچے جو قرآن مجید کا سبق بھی پڑھنے یہاں آتے ہیں ان کو بھی یہ تھنڈے پانی سے یہ مستفید ہو سکیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو نمازی یہاں آتے ہیں پانچ وقت کی نماز کے لیے وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں گے آپ کو ہم یہ بچوں کے سبق پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کا سبق اندر حال میں بھی بیٹھے ہوئے آری سائیوان بیٹھے ہوئے حفظ کی کلاس علیدہ ہوتی ہے قرآن مجید ناظرہ کی کلاس علیدہ ہوتی ہے بچےوں کا سیکشن یہ علید ہے سو اس ویڈیو پیغام کے ذریعے ہم تمام دوستوں کے اور بہن بھائیوں کی بہت مشہور ہیں جو ترس کنڈیشن کے مختلف خلاحی کاموں کے لیے اپنی چیرٹیز بھیجتے رہتے ہیں اور وارٹرکولرز کے لیے بھی چیرٹیز بھیج رہی ہیں خصوصاً بالخصوص آج یہ جو وارٹرکولر انسٹال ہوا ہے جس بھائی کی طرف سے انسٹال ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس ساتھ کے جاریہ کا بہترین عجری عظیم عطا فرمائے اور انہیں نے اپنے والد محترم کے ایسال سواب کے لیے یہ انسٹال کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے والد مرہوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے آمین سم آمین شکریہ 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 اللہ حافظ